السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتم من لسانی افقہ قولی محترم سامعین اکرام اور خواتین اسلام آج کے درس میں بچوں کے تعلق سے ایک چھوٹا سا لیکن اہم مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ ہم جب بچوں کا نام رکھتے ہیں تو علماء اکرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بہترین نام کیا ہیں اچھے نام کیا ہیں ان کی ایک درجہ بندی کی ہے یعنی ان کو کیٹیگری میں باتا ہے کہ سب سے پہلے اچھا نام کیا اس کے بعد دوسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر اس طرح علماء اکرام نے اچھے ناموں کی پانچ کیٹیگریز بنائی ہیں پانچ درجے رکھے ہیں سب سے پہلا درجہ کیا ہے جو صحیح مسلم کے بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ احب الاسمائل اللہ عبداللہ و عبدالرحمن اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ نام کیا ہیں عبداللہ اور عبدالرحمن تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا نام عبداللہ اور عبدالرحمن رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ اکرام کا نام عبداللہ رکھا جیسے اپنے چچازاد بھائی عبداللہ بن عباس کا نام بھی آپ نے رکھا اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بھائی جن کو لے کر وہ آئے تھے نبی کے پاس آپ نے ان کا نام بھی عبداللہ رکھا بلکہ محدثین نے ذکر کیا ہے کہ تقریباً صحابہ اکرام میں تین سو صحابہ اکرام ایسے تھے جن کا نام عبداللہ تھا اسی طرح ایک معلومات کی بات یہ کہ سب سے پہلے بچے جو حجرت کے بعد مدینہ میں پیدا ہوئے مہاجرین میں سے ان کا نام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشورے سے عبداللہ رکھا گیا وہ عبداللہ بن زبیر تو پہلا مرتبہ یہ تھا کہ سب سے بہترین نام سب سے پسندینہ نام اللہ تعالیٰ کی نصیق عبداللہ اور عبدالرحمن دوسرا مرتبہ کیا ہے عبد کے ساتھ ہو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس میں اسمہ آتے ہوں تو وہ نام ہمیں رکھنے چاہیے یہ دوسری کیٹیگری ہے جیسے عبدالقادر ہے عبدالشکور ہے عبدالغفور ہے عبدالرب ہے اس طرح کے نام بہت سارے اس طرح کے نام ہیں جو نام ہمیں رکھنے چاہیے غفور کا بندہ شکور کا بندہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے شکور غفور قادر کا بندہ عبدالخالق ہے خالق کا بندہ اس طرح کے نام ہمیں رکھنے چاہیے یہ دوسرا درجہ ہے تیسرا درجہ کیا ہے تیسرا درجہ انبیاء اکرام کے نام کہ ہمیں اپنے بچوں کے نام انبیاء اکرام کے نام پر رکھنے چاہیے جیسے مثال کے طور پر احمد ہے محمد ہے موسیٰ ہے عیسیٰ ہے نوح ہے ابراہیم ہے اس تعلق سے بھی کئی حدیثیں ہیں ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی جس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور میں نے اسے اپنے دادا کے نام پر اس کا نام میں نے ابراہیم رکھا ہے تو گیا کہ انبیاء اکرام کے نام پر بھی اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہیے یہ تیسری کیٹیگری ہے چوتھی کیٹیگری کیا ہے کہ بہترین جو لوگ ہیں سلف سالحین جو گزرے ہیں جو نیک لوگ ہیں ہمیں ان کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہیے یعنی انبیاء اکرام کے بعد انبیاء اکرام کے علاوہ جو نیک لوگ ہیں اور اس میں سب سے پہلا مرتبہ پہلی ٹکڑی جو ہے پہلے جو لوگ آتے ہیں وہ صحابہ اکرام ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کا نام صحابہ اکرام کے نام پر رکھنا چاہیے ہمیں اپنے بچیوں کا نام صحابیات کے نام پر رکھنا چاہیے ایک حدیث میں آتا ہے جو صحیح مسلم کی ہے اس میں آتا ہے کہ ایک صحابی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ میں نجران گیا تو وہاں کے نصرانیوں نے عیسائیوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم قرآن قریب میں پڑھتے ہو یا اختہ حارون کہ مریم کو کہا گیا کہ اے حارون کی بہن جبکہ حارون اور مریم میں حارون جو مساء اسلام کے بھائی ہیں ان میں اور مریم میں بہت زیادہ فاصلہ ہے تو یہ سوال صحابی سے نجران کے عیسائیوں نے کیا تو جب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں مدینہ واپس آئے تو آپ نے یہ سوال اللہ کی رسول سے کیا یہ بات اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو آپ نے فرمایا کہ پرانے زمانے میں لوگ نیک لوگوں کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھا کرتے تھے یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو قرآن میں کہا گیا مریم کی تعلق سے یا اختہ حارون کہ اے حارون کے بہن اس سے مراد موسیٰ اسلام کے بھائی حارون نہیں ہیں بلکہ ان کے دوسرے کوئی رشتدار ہیں جو اس زمانے میں مریم کے زمانے میں تھے اور ان کا نام حارون کے نام پر حارون رکھا گیا تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نیک لوگوں کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہیے جیسے صحابہ اکرام کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام اور اپنے صحابیات کے ناموں پر اپنے بچیوں کا نام رکھنا چاہیے ابو بکر ہیں عمر ہیں عثمان علی تلحہ زبیر عمار یاسر اسی طرح فاطمہ خدیجہ ام کلثوم رقیہ عائشہ حفظہ بہت سارے نام ہیں ان ناموں پر ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کا نام رکھنا چاہیے یہ چوتھا مرتبہ چوتھی کیٹیگری تھی پانچویں کیٹیگری یا پانچویں مرتبہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو بھی اچھے نام ہوں بہترین نام ہوں جن کا معنی صحیح ہو معنی کے اعتبار سے صحیح ہو اس میں کوئی خامی نہ پائی جائے اس میں کوئی غلطی شریح نہ پائی جائے کوئی شریح رکاوٹ نہ ہو تو وہ نام اپنے بچوں کے رکھے جا سکتے ہیں جیسے ایک حدیث میں نبی نے پرمایا کہ سب سے سچا نام حارث اور ہمام ہے حارث کے معنی کھیتی کرنے والا کیونکہ انسان کچھ نہ کچھ پوری زندگی کرتا رہتا ہے ایک طرح سے اس کی کھیتی ہے اور اس کا پھل اسے قیامت میں ملے گا تو حارث اس وجہ سے سچا نام ہے ہمام یعنی غور و فکر کرنے والا سوچنے والا تو انسان سوچتا ہی رہتا ہے کچھ نہ کچھ اس لحاظ سے یہ یہ سچے نام ہیں تو اس طرح کے کوئی بھی نام جس کا معنی صحیح ہو اور جس میں کوئی شریح قباحت نہ ہو شریح رکاوٹ نہ ہو تو یہ نام اپنے بچوں کے ہمیں رکھنا چاہیے تو یہ پانچ کیٹیگری تھی ان کیٹیگریز کا اعتبار کرتے ہوئے ان درجات کا اعتبار کرتے ہوئے ہمیں اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کو سمجھنے اور اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شریعت کو سمجھنے